اربوں اربوں انسانوں کو پیدا کیا تمام انسانوں کی شکل و صورت دوسرے انسانوں کی شکل و صورت سے مختلف ہے تمام انسانوں کی بول دوسرے انسان کی بول سے مختلف ہے تمام انسانوں کی آنکھیں دوسرے انسانوں کی آنکھوں سے مختلف ہے تمام انسانوں کی صلاحیت لیاقت مہارت دوسرے انسانوں کی صلاحیت و لیاقت سے بالکل الگ ہے اللہ رب العزت والجلال نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا تمام چیزوں میں اختلاف رکھا لیکن خدا کی قسم ایک چیز میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اختلاف کرنے والوں نے عبداللہ کیا رسول اللہ کیا اللہ کو نہ چھوڑا لیکن ایک ایسی چیز ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ ہے کل نفس انزائیقت المعوت ہر نفس کو موت کا مدھا چکنا پڑے گا ایک نہ ایک دن مغمہ پڑے گا اس روحے زمین کو چھوڑ کر اس جنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چوچ کرنا پڑے گا اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے یو نا پیتا جنیتا یو بیدھاتا دھامانی بے دھونانی مشوا یو دیوانام نامدہ ایک اے و تمسم پرشنم بھوانا یمتی انیا سنسار کا ذرہ ذرہ تباہ و برباد ہو جائے گا لیکن خدا کی قسم صرف ایک ایسی ذات ہے یو دیوانام نامدہ وَيَبْقَهُ وَجْهُ رَبِّ قَزُّ جَلَالِ وَالْإِقْرَانْ گایڈ اَسْتُو دَا پَاتْ دَیْتِ اسْقْرَيْبِ صرف ایشور اور پرماتما کی ذات باتی رہنے والی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو عالم ہو یا جاہل ہو پاگل ہو یا دیوانہ ہو مرد ہو یا عورت ہو بچہ ہو یا جوان ہو بڑے بڑے محلات میں زندگی گزر بسر کرنے والا ہو یا بھوس کی جھوپڑیوں میں اپنا جیون بیتانے والا ہو ہر انسان کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف پوچھ کرنا پڑے گا پورب پچھن اوتر دکھن کیا خوش کی کیا پانی ہے پورب پچھن اوتر دکھن کیا خوش کی کیا پانی ہے صرف خدا کی ذات رہے گی ساری دنیا پانی ہے ساری دنیا پانی ہے فیران و حامان نے اپنا سکھا خوب جمعیا تھا رستم اور سہراب نے اپنا دمخم خوب دکھایا تھا بنوائی شادہ دن جنت پھر بھی دیکھنا پایا تھا آج کہا سلطانی ہے آج کہا سلطانی ہے آج کہا سلطانی ہے آج کہا سلطانی ہے ان کی صرف کہانی ہے پورب پچھن اوتر دکھن کیا خوش کی کیا پانی ہے صرف خدا کی ذات رہے گی ساری دنیا پانی ہے ساری دنیا پانی ہے مسند ابو علیہ کی روایت ہے جب ساری انسانیت اس دنیا کو چھوڑ کر ساری مخلوقات رخصت ہو جائے گی تو اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں ملک الموت حاضر ہوگا اور کہے گا کہ یا الہ العالمین ملک الموت پروردگار عالم کے دربار میں حاضر ہوگا اور کہے گا یا الہ العالمین ساری مخلوقات دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ جاننے کے باوجود سوال کرے گا بتاؤ اب کون کون سی مخلوق باقی رہ گئی دنیا سے رخصت ہو جائیں گی تو ملک الموت پروردگار عالم کے دربار میں آئے گا ایشور اور پرماتمہ اللہ رب العزت والجلال جاننے کے باوجود کوشٹن کرے گا ہے ملک الموت بتاؤ اب کون کون سی مخلوق دنیا میں باقی رہ گئی ملک الموت کہے گا کہ عرش اٹھانے والے فرش سے چاروں مقدر فرشتیں جبریل مکائی ازرائیل اسرافیل میری اور آپ کی ذات باقی رہ گئی اللہ فرمائے گا کہ عرش اٹھانے والے فرشتیں دنیا سے رخصت ہو جائیں اس کے بعد دوبارہ ملک الموت پروردگار عالم کے دربار میں آئے گا اور عرض کرے گا خدا یا عرش اٹھانے والے فرشتیں دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ رب العزت والجلال فرمائے گا جبریل مکائی ازرائیل اسرافیل چاروں مقدر فرشتیں دنیا سے رخصت ہو جائیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تیسری مرتبہ پھر ملک الموت پروردگار عالم کے دربار میں آئے گا اور کہے گا خدا بندہ ہائی عشور اور فرماتمہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ رب العزت والجلال فرمائے گا اے ملک الموت میں نے تجھے جس کام کے لئے پیدا کیا تُو نے میرے عدیش کا فالن کیا اب تُو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے اسے بھی زبا کر دیا جائے گا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال زمین و آسمان کو تین مرتبہ پھلائے گا پھر سمیٹے گا پھر سمیٹے گا پھر سمیٹے گا اور یہ اعلان کرے گا لیمنی الملک بتاؤ آج کس کی حکومت ہے لیمنی الملک بتاؤ آج کس کی سلطنت ہے لیمنی الملک بتاؤ آج کس کا پاور ہے وہ انسان جسے اپنی حکومت پر باناست تھا وہ انسان جسے اپنی طاقت پر باناست تھا وہ انسان جسے اپنی صورت پر باناست تھا وہ انسان جسے اپنی کارخانے پر باناست تھا وہ انسان جسے اپنی کارخانے پر باناست تھا اس دن وہ تمام کے تمام انسان گلی سڑی ہوئی ہٹیوں کے بھانچے میں پڑے ہوئے ہوں گے اللہ کے اس کوشٹن کا کہیں سے کوئی اتب نہیں آئے گا اللہ کے اس سوال کا کہیں سے کوئی جماعت نہیں آئے گا تو اللہ خود فرمائے گا بولو اے فرعون حامان اور قارون کی تباع کرنے والو اے فرعون قارون حامان اور شداد کے نقش قدم پر چلنے والو بولو بولتے کی نہیں آپ کس کی حکومت ہے اے کمزورو غریبو یتیمو بے بسو اور بے کسو پر مشک ستم دھانے والو بولو بولتے کی نہیں آج کس کی حکومت ہے تمہاری ہے یا ہماری ہے خالق کی ہے یا مخلوق کی ہے مالک کی ہے یا ممنوق کی ہے لا خالق اللہ لا مالک اللہ لا مطلوب اللہ لا مسجودہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو بولتے تو نہیں جب کہیں سے کوئی سوال کا جواب نہیں آئے گا جب کہیں سے اللہ کے سوال کا کہیں سے کوئی اتر نہیں آئے گا کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ رب العزت ابل جلال خود فرمائے گا اللہ رب العزت ابل جلال خود فرمائے گا آج اس کی حکومت ہے اس کی سلطنت ہے اس کی بادشاہت ہے اس کی جاہو جلالت ہے اس کا پاور ہے جس نے پورے سنسار کو پیوند خاک کر دیا خاک میں ملا دیا تہو بارہ کر دیا جس نے ساری انسانیت کو موت کے